کرنال میں عویت کولونیوں کے گرائے جانے کے معاملے میں ناراج پارشت کرنال کے ڈی سی نشانت کمار یادو سے ملے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جلہ اپای اکت کاریال میں اپای اکت نشانت کمار یادو سے ملنے کے لیے کرنال کے سب ہی نگم پارشت پہنچے جس میں جلہ اپای اکت نے سب ہی کی بات سنی اور شہر میں جو عوید نرمان ہو رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے وستہار سے چرچا کی بعد میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے جلہ اپای اکت نے کہا کہ شہر میں عوید کولونی نا پن پہ اس کے لیے سمیہ سمیہ پر عوید کولونیوں میں عوید نرمان گرانے کی کاروائی کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی عوید کولونیوں میں کولونائزر لوگوں کو پلاٹ بیچنے کا کارے کر رہے ہیں ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی انہوں نے لوگوں سے آوان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپرووٹ کولونی میں ہی مکان وی پلوٹ خریدیں کیونکہ ان اپرووٹ کولونی میں پلوٹ خریدنے سے ان کا پیسہ برباد ہوتا ہے اور بعد میں عوید قرار دیتے ہوئے اس کو گرانے کا کام نگم کی اور سے کیا جاتا ہے اس لئے عوید کولونی میں ہی اپنے پلوٹ خریدیں اس موقع پر کرنال کی میر رینو بالا گپتہ بھی موجود رہیں گی انہوں نے لوگوں سے آوان کیا کہ اپرووٹ کولونی میں ہی مکان بنائیں انہوں نے کہا کہ جلہ اپائیوکت کے ساتھ مل کر میٹنگ کی گئی ہے جس کو مکہ منتری کے سمکش پرستاؤ بھیجا جائے گا اور جو بھی کولونیاں 80% سے زیادہ وقصت ہو چکی ہیں ان کو عوید کرانے کا کارے کیا جائے گا یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ نگر نگم کی اور سے عوید اتکرمن ہٹانے کے لیے ابھیان چلائے گیا ہے جس کے تحت ہر روز کسی نہ کسی ایریا میں جا کر عوید کولونیوں میں بنے مکانوں کو گرائے جاتا ہے جس سے وہاں کے نگم پارشدوں میں بھی روش دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کے مدنظر زیلا اپائیوکت دوارہ میٹنگ کر اس معاملے میں سمادھان کا راستہ نکالا ہے اور عوید کولونیوں ایوان عوید کولونیوں کی لسٹ نکالنے کی بعد جلہ اپائیوکت دوارہ کہی گئی ہے بتاتے چلے کہ عوید کولونیوں میں کی جانے والی کاروائی کے بعد آج نگر نگم کے پارشدوں میں گہرا روش دکھائی دیا اور انہوں نے نگر نگم کاریالے جا کر عدکاریوں کے ساتھ کافی دیر تک ہنگامہ کیا جس کے بعد جلہ اپائیوکت سے میٹنگ کر اس معاملے میں ستھائی سمادھان کرنے کا آشواسن دیا گیا اگر وہ لیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں لوگ پھر پریشان ہوتی ہیں ہم یہی کہیں گے بھی آپ لوگ اگر آپ کے پراد پڑے بھی ہیں تو سمیں کے لیے روک جائیے تو آپ لگا تھا کہ اگر آپ کے وارڈ میں کوئی کاروائی ہوتی ہے کم سے پارشد کے لولیج میں تو ڈالا جائے پارشد کے لولیج میں نہیں ڈالا جاتا تو صوبے آٹھ بجے پیلے پتے پہنچ جاتے اور گلڈوزر چلا جاتے ہیں نہیں ہو گئی ہے بہت تو آگے سے پارشد کو اس کی انٹیمیسی ایک ایسی بار دیاً پارشد کو لیکن ایک بھار بھی ایسی بار دیاں پارشد کو لیکن ایک بار بھی ایسی بار دیاں پارشد کو لیکن ایک بہت ہوتی ہے ہم سب سے اور جیسا تیس ہوگا پھر آسے ہو جیسا جو مقصان ہوگا اب تو ہوئی گیا کسی بھرپائی تو ہے نہیں کسی چیز یہ تو کہتے ہیں کہ بیانا پروڑ کلونیا میں بنانا چیز اب اسی اسی پرسنٹ جو کلونیا بن چکی ہے اچھو بیس پرسنٹ بچی ہے وہ تو وہ تو لوگ بنائیں گے وہ بھی ان کے ساتھ تو رام چندر جی کیا کہنا چاہو گا جو لوگ جیسے اسی پرسنٹ جہاں کلونی بنی ہویا بیس پرسنٹ لوگوں کا مکان بچے ہوئے وہ لوگ اپنا مکان تو بڑھائیں گی نا انہوں نے لے رکھے ہیں تو بڑھائیں گے تو آپ پوری بیس پرسنٹ لوگیں ان کے دابیے توڑ دیتے ہیں انہی کے چکروں میں کسی اور کے جو پرانے بنے ہیں ان کے بھی توڑ دی ہے پرانے بنے ہوئے ہیں اب بھی ہماری ڈی سی صاحب سے اندر بات ہوئی ہے جو کلونیا اپروول کے لیے چندگڑ گئی ہوئی ہیں ان میں ہم سوڑ سوڑ نہیں کریں گے ان سے جو کو لیگل جو ان کا ٹیکس بن تھا وہ لے کے ان کو ریگلرائز کریں گے جو آگے نہ بنے ایسا تاری پرانی کلونی پرسنٹ بسی ہوئی ہیں اب کئی بارہ سکتا ہے لوگ تو کر رہے ہوتے اپنے مکان میں رینویشن لوگ کہتے ہیں نئی کنسکشن کر رہا ہے مکان جس کا چالی سال پرانہ بناوا ہے تیچ سال پرانہ وہ رینویشن مانگتا بھی مکان ہمارے آپ کے مکان مانگتا ہے یہ انپروڈ کلونی میں ہے تو اپنا رینویشن نہیں کر سکتا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سبھی بی جے پی پارٹی کے پارشد ہے اگر آپ ہی نہیں سنوائی ہو رہی آدھیکاری آپ ہی نہیں سنوائی کر رہے ہیں نائی سی ایم صاحب کہے انوشار جو آدھیکاری چل رہے ہیں تو آدھیکاری چل کس کے کہیں انوشار رہے ہیں جو سی ایم صاحب اس کو یہاں سے بیجیں گے ہر آلہ سے بیجیں گے یہ تھوڑی نام تو لوگوں کے ساتھ کریں ہم نے تو یہی رہنا ہے یہ اس نے یہاں رہنا ہے کی نہیں رہنا ہے تو یہی رہنا ہے تو بڑی بنے بنائے ڈی ٹی پی دوالا شوروم ٹوڑے گئی تھے جی اس کے ریکارڈنگ آج ہم ملے تھے سبھے میر میڈم سے میر میڈم نے ڈیس صاحب نیفرینس میں بیچ میں لے گے ڈیس صاحب تو بہت بڑی ہے جی ایک فون پر ایک کہتے ہیں فون کرتے ہیں فون ٹھاتے ہیں انہوں نے خود انٹرسٹ لے گے شام کو میٹنگ کر کے اس کا نشکرس نکالا ہے ہم سرکار سے بات کریں گے ویسے جو اوپر آدیس تے سرکار کے بنا بنایا کسی کا گھر نہ اجاڑا جائے نہ گیر آ جائے اب وہ آگے اس تیز کا دیانک ہے کسی کا اگر کمپلیٹ ہے آج تک کی ڈیٹ میں جس کے بن گے بن گے آگر کوئی آگے نیو سے شروع ڈیسی صاحب سے اور ہمارے کمیشنر اور سبھی پارسدوں نے ملکے بیٹھ کے بات کی ہے آگے جو بھی کاروائی ہوگی اس میں ہم لوگوں سے یہی نیویدن کرنا چاہیں گے جو اناپروڑ کلونیا ہے اس میں کوئی کنسٹرکشن نہ کریں اور جو ہماری پہلے سے بنی ہوئی بیلڈنگ سے ان کا ایک سروے کروا کے اور اس میں کہیں ہماری سرکار کی طرف سے ہم انموہدن کریں گے کہ جو کلونیا ہماری ریگلرائز ہونی چاہیے جو ہمارے نومز پورے کرتے ہیں انہیں ریگلرائز کروانے کا پریاز کریں گے ساتھ ساتھ لوگوں سے یہ بھی نیویدن کرنا چاہیں گے کہ کوئی بھی اناپروڑ کلونیا اس میں نئی کنسٹرکشن نہ کریں پارسدوں کا کہنا ہے کہ ان کی سنوائی ساتھ لوگوں سے ہماری کہتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ادھکاری ہو کیا آپ کی کبھی سنیں گے سنتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کام ہم شہر چاہتے ہیں کہ شہر میں وابستہ اچھی بنی رہے جو ہمارا شہر پلینڈ سے اچھا بنے تاکہ اس میں کلونیا جو بھر بنی ہوئی ہیں وہ اچھے سے بنے اس میں سرکار پوری طرح سے وابستہ دے سکے اور پارشد اس میں پوری طرح سے صرف سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تب اس کو کیوں نہیں رکا جاتا اگر تب اس کو نوٹیس ڈے دیا جائے کوئی ڈیولپنٹ چارجز لے کر اس کے پرمیشن دے دی جائے جب پوری عمارت بن جاتی ہے وہ بیس سے تیس لاکر پر اپنی جنگی بھر کی جمعہ پونجی لگا دیتا ہے ریجسٹری ہو جاتی ہے بجلی کا میٹر لگ جاتا ہے پانی کی پائپلین بھی جاتی ہے تب اس کو دھوڑا جاتا ہے یہی بات آج ہوئی ہے جو بلڈنگ پوری طرح سے بن چکی ہے اس میں ہم سرکار کو ایک پستاو ہاؤس کی طرف سے بھیج دیں گے کہ اسے سیل کرنے کی آگے سے ہم پوچکش کریں گے تاکہ وہ آگے جو بھی اس کو کم پاؤن فیس ہے جو اس پر پینلٹی ڈالی جا سکے جو وہ فیس دینا چاہے گا جو اس کو دیسی کے دیا جاتا ہے سی ایم صاحب کی پارشدہ میٹنگ ہوئی تھی تب بھی ڈیسی صاحب کو سی ایم صاحب نے کہا تھا کچھ کی جس کا بن چکا ہے لینڈر تب یہ بات اوفیشلی نہیں ہوئی تھی بات پارشدہ نے رکھی تھی تو آج یہ بات ہاؤس کی طرف سے پاس کر کے ہم پستاو سرکار کو بھیج کے اور آگے سے اسے لگو کریں تو اس پر کیا کہنا چاہے گے دیکھو ڈی ٹی پی تو کوئی بھی آئے گا یہ ایک چیئر ہے اس میں پرسن سے ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے چیئر ہے اور چیئر کا کام وہ کر رہے ہیں اس میں ہم چاہیں گے کہ ڈی ٹی پی جن پرتی نیدیوں کا سہیو کریں اور جن پرتی نیدی مل کے شہر میں اچھی ویبستان جن گریب لوگوں کے مکان کی را دیئے ایسی ہی لیٹس کب رہ پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ہندے والد